آج قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی برائے ہاؤزنگ اینڈ ورکس کا اجلاس تھا اجلاس کی کاروائی تو معمول کے مطابق شروع ہوئی اور محول جو ہے شروع سے ہی تھوڑا ادھر ادھر کرتا وفاقی وزیر ہاؤزنگ تارک پشیر چیما بھی تھے اور دیگر موزیس کمیٹی عراقین بھی تھے لیکن اس قبول کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کمیٹی کا جو ایجنڈا تھا اس سے ہٹ کے بات چیت ہو رہی تھی لیکن بارال جب کمیٹی کا ایجنڈا شروع ہوا تو کمیٹی ایجنڈے کے دوران سی ڈی اے اور ہاؤزنگ کے کچھ ایشیوز تھے اس پہ بات ہوئی تو پہلے تارک پشیر چیما نے بات کی لیکن اس کے بعد جو ہے سی ڈی اے کے ایک ممبر آئے ہوئے تھے جو ڈیزائننگ اور پلاننگ کے تھے انہوں نے بات کرنا چاہیے تو تارک پشیر چیما ان کے ساتھ علج پڑے ان کے درمیان تلقلامی ہو گئی تارک پشیر چیما نے انظام لگایا کہ سنٹورس ہے صفہ مال گولڈ ہے اور بہت سے اسلام باد میں وہ ایسے عمارتوں کو جانتے ہیں جن کی اپروول نہیں ہے پھر لینڈ انسپکٹر کے حوالے سے کہ بوٹ ہے کداروں سے پیسے لیتے ہیں اور اس طرح کی جب گفتگو ہوئی اور تلقی حد سے بڑی تو سی ڈی اے ممبر نے کہا کہ آپ تقریر نہ کریں کیونکہ وہ مسلسل وزیر تارک چیما وہ بہت رہے تھے تو انہوں نے اطراز کیا کہ آپ تقریر نہ کریں تو کمیٹی میں ایک محول یک سر بدل کرائے گیا اور اس صورتحال میں انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ایک وزیر محصول کو کہ آپ تقریر نہ کریں تو انہوں نے اس پہ معذرت کی لیکن ان کی معذرت کے باوجود انہیں جو ہے سی ڈی اے کے جو ممبر تھے وہاں مجود تھے انہیں باہر نکال لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ برائے کرام آپ یہاں سے چلے جائیں آپ اپنے چیئرمین کو بیجیں وزیر نے بھی اس چیز پہ تقرار کیا کہ نیکس میٹنگ میں جو ہے وزیر کو آنا چاہیے تو کمیٹی کا جو محول تھا وہ خاصہ اس چیز پہ خراب ہو گیا پھر رکن جو تھے قومی اسمبلی کمیٹی کے رکن آگا تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ باہر نہیں جائیں گے یا ان کو نہیں بعد نکالا جائے گا تو وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے تو اس کے بعد کمیٹی چیئرمین نے انہیں جانے کا کہا اور وہ اٹھ کے سی ڈی اے کے جو تین عرقین آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک ممبر تھے اور دیگر دو دو سے وہ وہاں سے چلے گئے تو خاصی عجیب سی صورتحاد ہے ہی کمیٹی کے اندر اور یہ معمول ہی ہے کہ جو ہے اس طرح کی انسلٹ کی گئی ممبر کی اور ممبر کو اس چیز پہ بجائے موقف دینے کے یا وضاحت کرنے کے اس کو الزامات لگا کے ادارے پہ اور اس پہ اس کو کمیٹی سے نکال دیا گیا اور پھر جو ہے کاروائی آگے بڑھی تو یہ صورتحال تھی آج کی سینٹی کی ہاؤزن کمیٹی سوری قومی اسمبلی کی ہاؤزن کمیٹی میں جو ہوا ہے وزیر موصوف اور جو سی ڈی اے کے ممبر تھے ان کی تلخی ہوئی اور اس تلخی کا نتیجے میں ممبر نے کہا کہ آپ تقریر نہ کریں اور اس کے جواب میں اراتین نے جن میں سے نمائع جو ہے رکنے قومی اسمبلی آگر تھے جو کہ کراچی سے ہیں انہوں نے اس پہ انہیں باہر نکلوانے کا کہا پاہر جانے کا کہا تو یوں کمیٹی اختتام پریز ہوئی تو آج کی کمیٹی جو تھی وہ ایک وزیر اور ممبر کے درمیان جو ہے سخت الفاظ کے تبادلے اور ممبر کو باہر نکالنے پر ختم ہوئی